علماء نے اس کو جائز قرار دے دیا تھری ڈائیمنشنل پکچر نہیں ٹیپر پکچر ایک ہوتا ہے زیزل جس کا سایہ ہو ڈال تھری ڈائیمنشنل جو بت بنتا ہے حضور کے زمانے میں مصوری سے مراد یہ فوٹوگرافی نہیں تھا یہ فوٹوگرافی تھی بھی نہیں اس زمانے میں جسے مصور کہا جاتا تھا اس سے مراد وہ شخص تھا جو سنگ تراشی کرتا تھا بت تراشی کرتا تھا اسے مصور کہتے تھے یہ فوٹوگرافی جو ہے یا یہ جو ٹی وی سکرین پر جو کچھ آتا ہے یہ نہ اس زمانے میں تھا نہ اس زمانے میں اس کے بارے میں آقام آئے حدیث میں جو لفظ آیا ہے جس کو آپ نے حرام قرار دیا ہے وہ لفظ تصویر نہیں ہے صورت نہیں ہے وہ کیا ہے تمثال تمثال کہتے ہیں گڑیا کو اس کی جمع ہے تماثیل قرآن میں بھی آیا ہے یہ کیا بت ہیں جن پہ تمہیں اتقاف کر کے بیٹھے ہوئے تو تمثال یا تماثیل جو ہے وہ تو بالکل ہی حرام ہے رہ گئی ہے یہ تصویر کا مسئلہ بھئی سچی بات یہ ہے مجھے تو لگتا ہے اس میں ڈر لیکن علماء نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے مجھ سے زیادہ علم رکھنے والوں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے مدینہ میں بیٹھ کے اس کو جائز قرار دے دیا ہے اس لیے ان کی فتوے کی بنیاد پر میں جائز کہہ دیتا ہوں مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے داڑھی رکھ کر مونڈنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا روزانہ مونڈنے کا ہے نہیں میرے خالے درہ زیادہ ہے ایک مرد پر رکھ کے صاف کریں اس کو وہ زیادتی کی بات ہے اور روزانہ دن کی ابتداء ایک حرام کام سے ہو اس سے اللہ کے غزب سے ڈر نہ چاہیے میں ایک بات بار بار بتایا کرتا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے داڑھی رکھنا واجب ہے ہاں اس مقدار میں داڑھی رکھنا جس مقدار میں حضور کی داڑھی تھی وہ سنت ہے یعنی چار انگوشت وہ سنت ہے لیکن داڑھی رکھنا چھوٹی یا بڑی یہ واجب ہے اور داڑھی کو منڈوا دینا شیف کرنا یہ حرام ہے کچھ لوگ یزید کو امیر المومنین اور رحمت اللہ علیہہ کہتے ہیں کیا یہ درست ہے دیکھیں میری بات یہ ہے کہ یزید سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے اس دور کے یزید بہتے رہے ہیں ان سے تو ہوئی یہ ملاقات اس دور کے یزید سے ملاقات نہیں ہوئی وہ لوگ جو انہیں رحمت اللہ علیہہ کہتے ہیں کہتے رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ جو انہیں لعنت اللہ علیہہ کہتے ہیں کہتے رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی پہ لانت بھیجنے کا آپ کو حق نہیں پہنچتا اور کسی پہ رحمت بھیجنے کا بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا نہ آپ رحمت کے ٹھیکے دار ہیں نہ آپ لانت کے ٹھیکے دار ہیں آپ کے پلے ہے کیا سوائے زبان درازی کے زبان سے نکالنے کے تو کچھ فائدہ نہیں ہے ان باتوں میں اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں قربانی کا رکھا ہوا گوشت محرم کے مہینے میں کھانا جائز ہے یا نہیں بھئی کیوں جائز نہیں ہے محرم میں گوشت حرام ہو جائے گا کوئی ایڈوکیشن کے بارے میں اسلامی نفطوں سے کچھ روشنی ڈالیں روشنی کی ضرورت نہیں وہاں اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے اس پہ کوئی روشنی نہیں پڑھ سکتی ظلماتم بعد وہاں فوقا بعد ایک اندھیرہ پھر دوسرا اندھیرہ پھر تیسرا اندھیرہ اتنا اندھیرہ ہے کہ اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈالی جا سکتی یہ اندھیرہ آپ کی کے سمجھ میں نہیں آتا تو کبھی یونیورسٹی کے نیو کمبرس میں چلے جائیں نہر کے کنارے کنارے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ ایک مسلمان غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں ایک مسلمان اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے کن حالات کے تحت جائز ہے ان حالات کے تحت کہ وہ خود مسلمان ہو اور اس بات کا انکان ہو کہ جس عورت سے شادی کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے گی اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ اس کے مسلمان ہونے کی بجائے آپ عیسائی ہو جائیں گے تو جائز نہیں ہیں غیر مسلم عورت اگر مسلمان ہو جائے تو کیا اس سے بھی شادی کرنا عجروع اسلام بہتر نہیں جی بہتر ہے میں نے ایک مولانا صاحب سے سنا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم دے رکھا تھا کہ یہودی اور عیسائی عورتیں اگر اسلام لے بھی آئیں تو بھی عجروع احتیاط ان سے شادی نہ کی جائے یہ حکم میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے یہ غلط بیانی لگتی ہے مجھے کیا ایسا سب کے لئے تھا یا وہ افراد جو عمر سلطل سے متعلق ہوں ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے افراد جو کہ بہت ہی حساس جب وہوں پہ ہوں انہیں حضرت عمر نے ذاتی طور پہ روک دیا ہو یہ الگ بات ہے ذاتی مشورہ دیا ہو یہ الگ بات ہے ورنہ بطور مسئلے کے جائز نہیں ہے وہ شادی کر سکتی ہیں آپ روک نہیں سکتے سورہ مائلہ کی آیت کے ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی مطابق فیصل نہیں کرتے وہی ہیں جو کافر ہیں وہی ہیں جو فاسق ہیں وہی ہیں جو ظالم ہیں بلکس ایب آپ فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کہیں بھی قرآن کی مطابق فیصل نہیں ہوتے تو ہمارے معاشرہ کس مد میں آتا ہے آیت آپ نے سنا لی ہے مدیں مجھے پوچھتے ہیں سیدھے سیدھے بات ہے ومن لم یحکم بما انجل اللہ فاولائکہم الظالمون ومن لم یحکم بما انجل اللہ فاولائکہم الفاسقون ومن لم یحکم بما انجل اللہ فاولائکہم القافرون قرآن میں لکھا ہوا ہے یہی بات تھی ساری کی ساری جو امام حسین کہتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں حکومت کے فیصلے عدالتوں کے فیصلے اہوان حکومت کے اندر فائلوں پر فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہونے چاہیے وہ یزید کی مرضی سے نہیں ہونے چاہیے کسی بادشاہ اور کسی پارٹی کی مرضی سے نہیں ہونے چاہیے یہ ساری بات ہے اگر اللہ اور رسول کی مرضی منظور نہیں ہے تو یہی کفر ہے کفر اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے کوئی کافر اپنے بارے میں نہیں کہتا ہے کہ میں کافر ہوں کافر کے رویہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافر ہے اور علماء کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ رویہ کفر کا رویہ ہے ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہے ڈاکٹر گر مریض کے بارے میں یہ لکھ دے کہ یہ ٹی بی میں مبتلا ہے تو ڈاکٹر اس کو ٹی بی میں مبتلا کر نہیں رہا ہے اس کے مرض کی نشاندہ ہی کر رہا ہے اگر ڈاکٹر کسی کے بعد میں بتا دے کہ یہ شخص کینسر کے مریض ہے اور پرسوں مر جائے گا تین دن کے بعد تو ڈاکٹر قاتل نہیں ہے ڈاکٹر اس کو قتل نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی بیماری کی اور اس کی موت کی اطلاع دے رہا ہے بینک کی ملازمت اسلامی نکلوں سے جائز ہے کہ نہیں جی جائز نہیں ہے موجود دور کے پروفٹ اینڈ لاس شیرنگ پیس ایک ہونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے وہی ہے جو آپ کا خیال ہے یہ سود ہے لیکن ایک بات میں بتا دوں بینک کی نوکری تو ناجائز ہے اس لیے کہ اس میں سود ہوتا ہے باقی ساری نوکریوں بھی ناجائز ہیں ان میں بھی سود ہوتا کوئی نوکری ایسی نہیں ہے جس میں سود نہ ہوتا سب میں ہے پورے ملک کی نظام میں سود ہے تجارت میں سود ہے زراد کیا صدقہ میں کسی جانور بغیرہ کے خون بہانہ ضروری ہے جی کوئی ضروری نہیں اور کیا صدقہ عام غریب یا مسکینہ کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں عام غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس میں زیادہ مستحق اپنے قریب ترین رشتہ دار اور قریب ترین ہمسائے ہیں ہر نیکی کو قرآن و جید میں سب کا کہا جاتا ہے امتحان میں کامیابی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ امتحانوں سے بچائے اور اس میں کامیابی بنصیب فرمائے میں نے رزق کی فراخی کے لیے ایک بذوق سے اجازت لی ہے کہ اس میں تھوڑی سے روشنی ڈال دیں پرہیز بہت سخت بتاتے ہیں یہ نے وظیفہ بتایا ہے یا اللہ روزانہ سات ہزار مرتبہ اکیس دن تک اور رات کے ایک بجے اور بدھ کے دن سے شروع کرنا پرہیز انڈا مسلی گوشت اور دودھ اور لیسنل پیاز سے ہے یہ پرہیز کا حصہ کاٹ دیں یہ بد پرہیزی ہے یہ راہے بنانے والی بات ہیں دوستو وہ چیز جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا اس سے روکنا حرام ہے میں جملہ تو ہراتا ہوں گوھر سے سن لیں جس فعل سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا اس سے روکنا حرام ہے اس سے رک جانا بھی حرام ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بات ہو گئی شہد پی لی ازواج متحرات نے کہا کہ جی آپ سے مجھے دبو آ رہی ہے تو متصر ہو گئے اس بات سے اہد کر لیا کہ آئندہ شہد نہیں پیائیں گے وہ چیز اپنے لئے حرام کیسے آپ قرار دے رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال قرار دے دی تبتغی مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی رضان ممدی مطلوب ہے اللہ کے حلال حرام کو بھول کے بیویوں کے کہنے میں آگئے قرآن ہے بھئی اپنے طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں گے تمہیں کہتا ہوں کہ پیر سائی کے کہنے میں آگئے اللہ رسول کو بھول گئے ایسے پیر سائی کے سر پہ خاک ڈالیں جو اللہ رسول سے دور دور کرے آپ کو حلال کو حرام بتائے جاہل آدمی ہے قنمہ کفر کہہ رہا ہے اس سے کہے کہ توبہ کرے یہ ہندو جوگی وہ اس قسم کی چیزیں بتایا کرتے ہیں اسلام میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں جو حلال ہے وہ حلال ہے ہمیشہ حلال رہے گا جو حرام ہے وہ حرام ہے ہمیشہ حرام رہے گا گوشت کھائیں انڈا بھی کھائیں اور اللہ کا نام بھی لیں اللہ کا نام بے اثر نہیں ہے کہ انڈے اور گوشت سے وہ بے اثر ہو جائے گا لا حال ولا حال اسے جاہل آدمی کا ذکر کر دیا ہم نے اللہ کا نام گوشت اور انڈا کھا کے لیے آئے اور اس کا اثر ہے الحمدللہ ہمارے پیر ابو کرخزنی بھی ہمیں گوشت کھلایا کرتے تھے ہمیں لے جائے کرتے تھے تکے کباب کھلایا کرتے تھے اور اللہ کا نام بھی سکھایا کرتے تھے اخبارات اس کے پرانے سکینڈل جبھی سامنے آ رہے ہیں یہ کوئی لمبا چوڑا قصہ ہے بھئی یہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے لوگوں کو شرم آنی چاہیے عربی کا ایک جملہ ہے جو سابقہ دینی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا جب حیاء نہ رہی ہو جب تجھے حیاء نہ ہو تو جو چاہے کہتے پھر ہو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کسی شخص کی ذاتی زندگی کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ اور اخبارات کو یا کسی مولوی کو یا کسی جگادری کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کی ذاتی زندگی میں کھوڑ کرنے کا اس کے اندر سے سکینڈل جبھارنے کا نکالنے کا جو شادی کے بعد کیا ہے اور شادی سے پہلے کیا ہے یہ تو وہ کیا کرتے ہیں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جو دمائیاں بیدا کرتے ہیں مولیوں نے وہی کام شروع کر دیا لا حول ولا خوتہ اللہ غلط بات ہے بے حیائی کی بات ہے جو عام لوگوں نے کہنا کرنا شروع کر دی ہے نہیں کرنی چاہیے کسی کی بارے اور بعض مولیوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں میں نے وہاں کینیڈے میں بیٹھ کے پڑھیں ٹورنٹوں میں بیٹھ کے میں نے پڑھیں اور میں نے کہا کہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام میں حکومت ہوتا نفاظ شریعت ہوتا تو اسی کوڑے پڑھ جاتے ہیں یعنی مولوی صاحب کو جو یہ باتیں اس کی شادی کے پہلے کی کر رہے ہیں کس میں حق دیا ہے تم اس قسم کی باتیں کرنے کی حیاء اور شرم ہونا چاہیے ایک سوال ہو رہے ہیں یہ بھی کر لیں ہمارے ہمیں علاقے میں ایک مزار ہے جہاں پر لوگ یہ منت مانتے ہیں کہ اگر ان کی حاضر اللہ تعالی نے لڑکا دیا تو وہ اس دربار پر اتنے بکرے چڑھائیں گے بیٹا پیدا انہوں پر لوگ اپنے تعلق داروں اور دھول کے ساتھ دربار پر بکرے چڑھا کے آتے ہیں یہ ناجائز ہے اگر بکرہ حرام ہے تو تمام کھانے والے بناگار ہوں گے دیکھیں میں آپ کو ارس کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ شرک کیا کرتے تھے وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے قرآن مجید میں ہے وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِقُولُنَ اللَّهُ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا کہیں گے اللہ نے وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ پوچھو کہ وہ کون ذات ہے جو سب اختیارات رکھتا ہے یہ حافظوں کا حال ہے لا حاول ولا حوت اللہ اس سے تو ہم جاہل اچھے اب اس آیت پر غور کریں جی پوری آیت پڑھتا ہوں کُلِّ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُلْ تُمْ تَعْلَمُونَ سَيْقُولُونَ لِلَّهُ یا ان سے پوچھو یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے اگر تم جانتی ہو تو بتاؤ سَيْقُولُونَ لِلَّهُ یہ مشرقین کہیں گے مکہ والے سب اللہ کر کُلْ اَفْلَا تَذَكَّرُونَ نصیت کیونہی حاصل کرتے اس ایمان کے مطابق عمل کیونہی کرتے کُلْ مَنْ رَبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْهِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ ان سے کہو کہ ساتھ آسمانوں کا اور عرشِ عزیم کا پالنہار رزق دینے والا کون ہے سَيْقُولُونَ لِلَّهُ کہیں گے صرف اللہ اور کوئی نہیں کُلْ اَفْلَا تَتَّقُون تو ان سے کہو کہ پھر تم تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے صرف میرے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے قُلْ مَنْ بِعَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْفِ ان سے پوچھو کہ وہ کون ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْفِ ہر فیصلے کا اختیار ہر چیز کی طاقت جس کے حق وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهُ اور وہی ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا وہ ہاتھ ڈالے تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا ان کن تم تعلیمون جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وہ کہیں گے اللہ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ ان سے کہا پھر تمہیں کیا جادو چل گیا ہے اب یہ عقائد کن کے ہیں مشرقین مکہ کے ہیں پھر وہ شرق کیا کرتے تھے پتا ہے آپ کو مانگتے اللہ سے تھے لیکن جا کے بڑے بڑے درباروں پہ بڑے بڑے آستانوں پہ ان کے طفیل اللہ سے مانگتے تھے اور کچھ ان سے مانگ لیتے تھے منظور ہو جاتا تھا تو وہی جا کے وہ جانور زبا کرتے تھے یارو اگر وہ کریں تو وہ تو مشرقین مکہ وہ تو کفار ہو گئے اور تم کہو تم کرو تو تم تیرسائی ہو گئے تم عاشق رسول ہو گئے تم اگر وہی کہ وہی شرق کرو جو مشرقین مکہ مولاد پہ حبل پہ عجزہ پہ ان کے آستانوں پہ جا کے بکریاں زبا کرتے تھے ہونڈ زبا کرتے تھے وہ کریں تو محمد الرسول اللہ ان کے خلاف جنگ کریں اور تم کرو تو محمد الرسول اللہ تمہاری شفاعت کریں لا حول ولا خوت آئینا یہ شرق کی بدترین شکل ہے الرسول اللہ صرف کہ ہماری شیئائیں اشتایتے ہیں وiet صرف نِمَسَ شخص موسیقی